بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سعودی عرب پاکستان کا سچا اور درینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی مدد کی ہے چاہے وہ کوئی بھی موقع ہی کیوں نہ ہو سعودی حکومت کی جانب سے ہر موقع پر پاکستان کو اخلاقی سفارتی اور مالی امداد مہیا کی گئی ہے اس وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی لا زوال ہے سعودی عرب نے ایک بار پھر سے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بہا برکت مہینے میں پاکستانی عوام کے لیے سینکروں ٹن خجوریں بطور توفہ بھجوا دی ہیں تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے پاکستانی عوام کے لیے ایک سو پچاس ٹن خجوریں بھجوا دی ہیں اسلام آباد میں تائنات سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے اپنی حکومت کی جانب سے یہ توفہ پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب کا انقاد ہوا جس میں کیابنٹ سیکٹری برگیڈیر تاہر رشید بھی موجود تھے ناظرین سعودی سفارت خانے نے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے بتایا کہ خجوروں کا یہ توفہ شاہ سلمان مراکز بائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے دیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی سعودی حکومت نے رمضان کے موقع پر پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک سو پچاس ٹھن خجوروں کا توفہ بھیجا گیا تھا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند روز قبل بھی سعودی حکومت نے لاکھوں پاکستانیوں میں رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم بھی کی تھی سعودی شاہ سلمان کے فلحی امدادی ادارے کی جانب سے بیس ہزار سات سو فوڈ پیکجز کی تقسیم شروع کی گئی جس میں ماہ رمضان میں صوبہ بلوچستان کے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد افراد کو مستفید کیا گیا اس فوڈ پیکج میں تمام تر ضروری اشیاء خردو نوش شامل ہیں ایک فوڈ پیکج اکتالیس کلو گرام پر مشتمل ہے جس میں بیس کلو آٹا، پانچ کلو چاول اور پانچ لیٹر کوکنگ آئل، دو کلو بیسن، دو کلو کجوریں، پانچ کلو چینی اور ایک کلو چائے اور جامع شیری شامل ہے جس کا مجموعی وزن آٹھ سو پچاس ٹن بنتا ہے اور اس کی مالیت ایک ملین ڈالر تقریباً پندرہ کروڑ چھپن داکھ روپے ہے جو کہ انڈی ایم اے مقامی تاون سے صوبہ بلوچستان کے ایس ڈیو حکومت اور مقامی انڈیوز دس ازلا شفاف طریقے سے تقسیم کیا گیا اس حوالے سے ایک تقریب کا انقاد بھی کیا گیا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تانکہ آنے والی ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے